نحمد ہوں و نسلی اللہ رسول ہیل کریم امم آباد تائیس اگست کو ہندوستان کا چندریان تھیری چاند پر لینڈ کیا اور اُس زیرے لینڈ کیا جہاں ابھی تک کوئی اور لینڈ کر چنے کیا تھا یعنی چاند کے جنوبی پول پر لینڈ کیا یہ ڈارک حصہ ہے اور ہمارا ملک چوتھا ملک بن گیا جو چاند پر گیا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس لئے کہ ہمارا بھی ملک ہے اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ فیضاؤں میں کڑونوں سورج ہے اور اس سورج میں گیس ہے گیس جلتا ہے تو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے گرمی پیدا ہوتی ہے اور مکنہ تیس پیدا ہوتا ہے خاص اور مکنہ تیس کو جیسے سارے سورج فیضاؤں میں گھوم رہے ہیں ملک ہے کڑونوں سورج کو اللہ نے پیدا کیا اور فیضاؤں میں ہے ملک ہے کسی چیز پر اٹکا وہ نہیں ہے اسے ایک ساتھ ہماری زمین بھی ہے سورج کے ساتھ کئی سیاروں کے ساتھ یہ بھی ہے اور زمین کا ایک حصہ چاند ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ساڑھے چار عرب سال پہلے چاند زمین سے الگ ہوا اور وہ الگ گردش کرنا شروع کر دیا تو یہ چاند کا ہی گویا کہ حصہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر چاند کی چار عرب ترپن کروڑ سال ہے چار عرب ترپن کروڑ سال ہے اور زمین سے جو دور جاتا ہے وہ چار لاکھ چھ ہزار کلومیٹر اور قریب سے قریب تک جو آتا ہے وہ تین لاکھ چھپن ہزار کلومیٹر تک یہ قریب آتا ہے اتنا دور جاتا ہے اتنا قریب آتا ہے یہ زمین سے 0.020 گنا چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے زمین سے چاند اس میں گرمی ہوتی ہے 1,2,7 127 سنٹی گریٹ گرمی ہوتی ہے چاند میں اور سردی دیکھو تو سردی 173 سنٹی گریٹ سردی ہو جاتی ہے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے سردی بھی بہت زیادہ ہے چاند میں یہ ہے پریشانی انسان کو زندہ رہنے کے لیے مناسب گرمی اور مناسب سردی چاہیے اگر سردی زیادہ ہوگے تو برب بن جائے گا گرمی زیادہ ہوگے تو وہ جل جائے گا چونکہ چاند پر 127 سنٹی گریٹ گرمی ہے اور جب سردی ہوتی ہے جہاں تو وہاں 173 سنٹی گریٹ سردی ہے تو برب بن جائے گا اس لئے وہاں رہنا ہے مشکل انسان کا وہاں گیس بھی نہیں ہے مناسب چیزیں بھی نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ وہاں کسی مخلوق کو پیدا کر دے تو وہاں کے مخلوق وہاں رہ سکتا ہے جیسے کہ پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے ہم نہیں رہ سکتے خوشکی کے اندر ہم رہ سکتے ہیں مچھلی نہیں رہ سکتی اللہ نے پیدا کیا ہے ایسے وہاں کے مخلوق کو اگر کوئی پیدا کر دے تو وہاں مخلوق رہ سکتا ہے ہمارا وہاں رہنا ہے جرا سا مشکل تو یہ چاند زمین کے اردگرد گھومتا رہتا ہے اور اس میں سردی بھی زیادہ ہے اور گردی بھی زیادہ ہے چاند جو گوڑتا ہے وہ ایک منٹ پر 61.32 کلومیٹر دوڑ رہا ہے ایک منٹ میں اتنا تیز وہ دوڑ رہا ہے باقی کوئی آدمی چاند پر جا سکتا یا نہیں یہ لوگوں نے سوال کیا ہے جواب یہ ہے کہ قرآن پاک نے بہت پہلے کہہ دیا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اسرابی عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ مسجد الاخصہ پاک ہے وہ ذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام سے اٹھایا مکہ مکرمہ سے اور مسجد اقصہ لے گئے اور وہاں سے میراج پر آسمان پر لے گئے تو جو خدا آسمان پر حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ جاہوید لے جا سکتا ہے اس خدا کے قدرت ہے کہ کوئی آدمی چاند پر بھی جا سکتا ہے چاند کو زیادہ دور بھی نہیں ہے وہ تو چار لاکھ چھہ ہزار کلومیٹر زیادہ زیادہ دور ہے تو چار لاکھ چھہ ہزار کلومیٹر اس دور میں جایا جا سکتا ہے مشین جا سکتی ہے اس لئے کوئی انکار کی چیز نہیں ہے کہ بھی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ایسا کچھ نہیں ہے جا سکتا ہے قرآن پاک نے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ جا سکتا ہے اس لئے وہ کوئی انکار کی نہیں ہے البتہ وہاں رہنا ہے مشکل تو یہ چند چیزیں تھی جو میں عرض کر چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لے کہ کڑونوں سورج کو اس نے پیدا کیا فضا مولک ہے اور پتہ نہیں وہاں حیات ہے کہ نہیں یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ سینسی تحقیقات ہیں مون ویکی پیڈیا پر یہ ساری تحقیق موجود آپ خود بھی جا کے وہاں لے سکتے ہیں میں سمیر دن کاسمی بول رہا ہوں مانچہ چچنگلینڈ سے کوئی گلتی ہوئی تو معاف کرنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ